بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں ہائی کورٹ پار ملتان اور بہاولپور کے سالانہ انتخابات ہائی کورٹ کی 29 تحصیل و ڈسٹک بار سے 8276 وکلا حکرائدہی استعمال کر رہے ہیں صدارت کی نشست پر سید ریاس الحسن گلانی اور محمد عرفان بائی کے مابین مقابلہ جاری ہیں بہاولپور میں وکلا کی ووٹنگ کے لیے چار کورس میں پولنگ سٹیشنز قائم کر دیے گئے آٹھ پولنگ بوت پر 3900 سے زائد وکلا ووٹرز پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں آپ کو اپڈیک کر رہے ہیں ہائی کورٹ بار ملتان اور بہاولپور کے سالانہ انتخابات ہائی کورٹ کے 29 تحصیل و ڈسٹک بار سے 8274 وکلا حکرائدہی استعمال کر رہے ہیں صدارت کی نشست پر سید ریاس الحسن گلانی اور محمد عرفان بائی کے مابین مقابلہ جاری ہے بہاولپور میں وکلا کی ووٹنگ کے لیے چار کورس میں پولنگ سٹیشنز قائم کر دیے گئے ہیں آٹھ پولنگ بوت پر 3900 سے زائد وکلا ووٹرز پولنگ میں حصہ لے رہے ہیں آپ کو لمحہ لمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں ہائی کورٹ بار ملتان اور بہاولپور کے سالانہ انتخابات ہیں صبح سے پولنگ کا عمل جاری ہے صبح نوہ بجے سے پولنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے درمیان میں لنچ بریک ہوئی اور دوبارہ سے پولنگ کا عمل جاری ہے ہائی کورٹ کی 29 تحصیل اور ڈسٹک بار سے 8276 وکلا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقصود چوہان اس کے علامہ بہاولپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود زہید تو سب سے پہلے رکھ کریں گے ملتان کا مقصود چوہان بتائیے گا لنچ برے ختم ہو گئی گہما گہمی دوبارہ سے شروع ہے ملتان ہائی کورٹ سلانہ کا انتخابات ہیں ان کا جو سلانہ انتخابات ہیں ان کا جو آغاز ہے وہ صبح 9 بجے سے شروع ہو چکا ہے اور 29 جو تحصیل اور ڈسٹک بار کی جو مقلہ ہیں وہ یہاں پر جو ہے اپنے ہاں کے رائے دہی استعمال کر دیں میں 22 پولنگ بودھ جو ہے یہاں پر بنائے گئے ہیں 800 8226 جو مقلہ ہیں وہ اپنے ہاں کے رائے دہی استعمال کریں گے جبکہ یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شام پانچ بجے تک جائے رہے گا اور اگر بات کی جائے کھانے کے وقفے کی تو ایک بجے جو ہے کھانے کا وقفہ وہ اس سے پہلے اگر بات کریں جو وکلا کی طرف سے جو ووٹ کاسٹ یہ گئے ہیں اس کی جو شرعہ ہے وہ 20% بتائی جاری تھی لیکن اس کے بعد کھانے کے وقفے کے بعد جو ہے جو شرعہ میں جو ہے وہ تیزی دیکھی گئی ہے جو ووٹ کاسٹنگ کا جو عمل ہے وہ بھی اس میں بھی تیزی آ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پہ کسیر تضاد میں جو ہے وہ بھکلا بھی موجود ہے ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کس امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں جی میں بتائیے گا کس امیدوار کو آپ سپورٹ کتنی پور امید ہے اپنے کینڈیٹ کو لے کریں جی محمد والے محمد پہ کرونا درود و سلام روحی چینل کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہم آکے یہاں پہ جو دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم لوگ جو یہاں پہ جنرل سیکرٹی محمد انوار علی خان ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور ہمارا مقصد میں یہی ہے کہ ہمارے جو سیب کی محرومیاں یہ ختم ہو اور ہم نے جو صوبہ سرائکستان کے حوالے سے ہم جد و جہد کر رہے ہیں اب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے حق کی آواز اٹھائیں اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے میڈم یہ بتائیے کہ جو آپ کے امید وہا رہے ہیں ان کا کیا ایجنڈا ہوگا اگر وہ الیکشن جی جاتے ہیں ان کا وعدہ ہے کہ ہم آئے ساتھ وہ فل سپورٹ کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے حق کی آواز کے لیے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیتیں گے بھی یہی اور ہمارا جو ہے جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہمیں ملیں گے جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کے ملیں گے ہمارے ساتھ مزید بکلا بھی موجود اچھا جا رہا ہے زبردست ہے اور ہم کریں رانا انور علی خان کو جو کہ جنرل سیکٹری کی سیٹ پر ہیں تو انشاءاللہ سے دعا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہر جو امیدواروں کو اپنے اپنے امیدواروں کو لے کر وہ بہت پورج امید دکھائے دیتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ہی کینڈیٹ جیتیں گے ہم مزید بھی بکلا موجود ہیں سر آپ بتائیے کہ کہاں سے آئے ہیں اور آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اور کس امیدوار کو ووٹ ابھی کاسٹ کرنا سفدر سرسانہ صاحب کو کرنا ہے انشاءاللہ وہ جیتے گا کہاں سے آئے ہیں آپ بورے والا سے آئے ہیں سر آپ بتائیے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں میں جلال پرپیر والا سے آئے ہوں اور ارفان وائن صاحب کو سپورٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے جی بالکل صدر کی سیٹ نشیس پر جو ارفان وائن صاحب کھڑے ہیں ملتان سیمو اور رانانور علی کو اور ریاض گلانی کو سپورٹ کر رہا ہوں میں تو کیسا دیکھ رہے ہیں ٹارنوور ٹارنوور اس دفعہ زیادہ نظر آ رہا ہے بہتر ہے لوگ دوست آ رہے ہیں ماشاءاللہ سار طرف سے آ رہے ہیں جی بالکل بہت سے یہ سارے بھکلا جو ہیں وہ پر امید ہیں سر آپ لوگ بتائیے گا بڑی خوش بھوار موٹ میں کھڑے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں ٹارنوور اور کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ کہاں سے آئے ہیں فیلی تو یہ بتائیے عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بھی کروڑ پکا سے آئے ہیں اور الیکشن کا سسلام ماشاءاللہ بڑا نمبر بان چل رہا ہے ہم سپورٹر سیکٹری پہ رانانور انور صاحب کو کر رہے ہیں اور اوپر وائن صاحب کو کر رہے ہیں اور یہی توقع رہا ہے اللہ کے فضل سینگی یہ ہمارے دونوں کینڈیٹس چیتیں گے باقی اللہ جو ملتو رہے ہیں جی بالکل یہاں پہ جو سپورٹران ہیں وہ کسیر تعداد میں موجود ہیں کیمپنگ کی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ میاں صفقتل حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر بتائیے گا کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کیسا دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہائی کورٹ کے الیکشن جا رہا ہے آج کا الیکشن میں کافی گیمہ گیمی ہیں ہر ووٹر اپنے اپنے کینڈیٹر کے ساتھ ان کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے اور میں تو سپورٹ کر رہا ہوں ہلام ایدر وائن کو کر رہا ہوں اور باقی دوسرے لوگوں کر رہا ہوں کافی گیمہ گیمی ہیں لوگ بڑی دلچسپی سے اس میں حصہ لے رہے ہیں تو یہ پانچ بائی تک پولنگ ہونی ہے ابھی دو گھنٹے باقی ہیں لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں ابھی باہر سے لوگ اب آ رہے ہیں تو سب اپنے امیدوار کو کیسا دیکھتے ہیں کہ آج کی جیت کیا ہے میں تو جس کو سپورٹ کر رہا ہوں میں تو کہتا ہم اللہ کر رہے وہ بن جائے ایسے ان کی پوزیشن بہتر ہے کافی ریاض گلانی صاحب ہیں اور مائن صاحب ہیں ہمارے نصدیق جو ہے مائن صاحب کی پوزیشن بہتر ہے ایسے کانی ڈیر میں ان کو نہیں کہہ رہا میں ان کو ہر راؤنڈ جو ان کی دیکھی ہے پوزیشن وہ گلانی صاحب سے کافی بہتر ہے جی یہ گلانی صاحب کی بہتر ہے سر آپ بتائیے کہ کہاں سے آئے ہیں اور کس کینڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں میں سر جلال پر میں سر جلال پر پیر والا سے آیا ہوں تو یہاں پہ آج ہمارا وکلہ کا الیکشن ہے صدارت ہائی کورٹ کا سر تو اس میں ہمارا جو کینڈیٹ ہیں سر وہ انتہائی اچھے اماندر شخص ہیں وائن صاحب ہیں سینئر بھی ہیں ہم نے ان کو سپورٹ کی ہے ماشاءاللہ بہترین اچھے طریقے سے پور امن طریقے سے الیکشن ہو رہے ہیں دوست جو دور سے آ رہے ہیں ووڈکاسٹ ہو رہے ہیں جا رہے ہیں پور امن طریقے سے اور امید کرتے ہیں وائن صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ وائن صاحب کے جیت ہوگی اور انشاءاللہ وہیں صاحب قابیاب ہوں گے اور وکلہ کی بہترین کیلئے ووٹرز ہیں وہ خاصے پور امید ہیں مقصود چوہان اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں پر موجود ہے محمود زہیر محمود بتائیے گا ملتان میں لنچ بریک کے بعد ووٹ کی شرح میں خاصا اضافہ ہوا گہما گہمی زیادہ ہوئی تو بہاولپور کی صورتحال کیا ہے جی آبیسلی تمام جوگوں پر بریک ایک جو ٹائم ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے اس کے بعد اکثر لوگ جو کہ یہ جو ہائی کورٹ کا الیکشن ہے اس میں دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں سیم ملتان میں جیسی پوزیشن ہے بڑی دور دور سے لوگ آ رہے تھے تو بہاولپور میں بھی ڈیویزن بہاولپور کے جو وقلہ ہیں وہ بہاول نگر جیسے دور دراز علاقے جو کہ بہاولپور سے تقریباً چار سو کلیمیٹر دور بنتا ہے رحیمیہ خان سے جو کہ تقریباً تین سو سے ساڑھے تیسو کلیمیٹر بنتا ہے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ سستا بھی رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد لیکن گہمہ گہمی اگر آپ کو میرا کیمرے من دکھا سکے تو یہاں پر اسی طریقے سے جاری ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے وقلہ جوگ در جوگ آ رہے ہیں اپنے ووٹ کو کاسٹ کر رہے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ گپی ہیں اور خوش گپیوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسر سے ملنا جننا کیونکہ ان کی ایک قسم کی یہ گیدرنگ ہوتی ہے بڑے دور دراز کے علاقوں میں اپنے کاموں میں مصروف رہنے کے باعث کبھی کبار ان کو اس طرح مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ ایک قسم کی گیدرنگ بھی کرتے ہیں لیکن ہم احوال دیتے ہیں الیکشن کا جو کیونکہ بات مین الیکشن کی ہو رہی ہے تو الیکشن کے اس وقت ہمارے ساتھ میمبر موجود ہیں اختر منیر پیرزادہ صاحب جو کہ الیکشن کی میٹی کے میمبر ہیں آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کتنے ووٹ ٹوٹل اب تک کاسٹ ہو چکے ہیں اور کیا پوزیشن جاری ہے کب تک الیکشن کی پولنگ ہوگی یہ ذرا بتا دیجئے آج یہ الیکشن کی پولنگ پانچ بجے تک ہے تین بجے تک وقفہ تھا اب دوبارہ پولنگ شروع ہی ہے جب کلوز کیا تھا وقفے سے پہلے تو دو ہزار سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہو چکے تھے تحصیلیں ہیں ہمارے پاس سولہ لودرہ کیوڑ پکا بھی ہے تو ان کے صدور کے مبین مقابلہ ہے نیب صدور کے بہاولپور میں بھی مقابلہ ہے نیب صدور کے لیے جنرل سیکٹری کے تین امیدوار ہیں اسی طرح صدر کے دو امیدوار ہیں لودرہ اور کیوڑ پکا لوگ تو یا وقلا تو وہ اپنے ووٹ کا حق ملتان میں بھی استعمال کر رہے ہیں کیا یہ دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں جی وہ بہاولپور میں کیونکہ جریشی کے حوالے سے وہ یہاں پہ کیس بھی فائل کر سکتے ہیں جب سے یہ اٹیچ ہوئے ہیں تو ہم نے ان کا حق دیا ہے نمیندگی کا اتنا اور بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو لوگ پانچ بجے تک پولنگ سٹیشن میں یا بوت میں آ جائیں گے ان کے ووٹ کاسٹ کروائیں گے یا بند کر دیں گے نہیں جو لوگ پولنگ سٹیشن کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے ان کے ووٹ کاسٹ کرائیں گے انشاءاللہ کتنے بجے تک آپ ہمیں نتیجہ آج دے دیں گے کیونکہ میٹو سسٹم نہیں ہے یہ ہمارے پاس تو مینول ہے تو انشاءاللہ نو بجے سے پہلے پہلے یہ ریزلٹ آ جائے گا نو بجے سے پہلے پہلے انشاءاللہ ریزلٹ آ جائے گا کچھ وقلہ سے بھی بات کرتا ہے جوید رضا ریمنٹ صاحب کیا دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کا الیکشن جی یہ ہائی کورٹ بار کا الیکشن صبح سے ہی تقریباً یہاں پر حسل بسل ہے اور پورے باہلپور ڈوین سے یہاں پر اونرابل میمبرز جو وقلہ ہیں وہ یہاں پر اپنا ووڈ کاسٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور اس کا الیکشن کیونکہ اس میں جو بزرگ اور بڑے سینئر لائر ہیں ممتاز مصطفی صاحب ان کی فتح جو ہے وہ یقینی ہے کیونکہ اور ہونی بھی چاہیے یقینی کیونکہ وہ ایک سینئر وقلہ سے ہی پوچھتے ہیں نا ووڈ کاسٹ کر رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں اچھا آپ نہیں بولنا چاہتے ہیں کچھ لوگ بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہمارے ساتھ خیر محمد بڑیرہ صاحب سینئر وقیل ہے سابق صدر ہے کیا دیکھ رہے ہیں سر الیکشن کے حوالے سے جبجی الیکشن کے حوالے سے بڑا پورا من الیکشن ہو رہا ہے یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ ممتاز پروفیشنل وقیل ہے اور میرٹ پر بھی اس کا انشاءاللہ لوگ فیصلہ کریں گے وقیل فیصلہ کریں گے آپ لوگ ایک دن کی نظریاتی اختلاف کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایک ہو جاتے ہیں اس کو کیسا سمجھتے ہیں حسن ہے یہ نہیں نظریاتی اختلاف کبھی ہوا ہی نہیں میرٹ پر بات کرتے ہیں ایک دن کا رات گئی بات گئی راو صاحب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ہائی کورٹ کا الیکشن ہے آج آپ صبح سے خوش ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے بھائی کہ ہمارا کرنی ڈیٹا ہے چودنی امران شروع یا تم جا کے گھر سو جاؤ اس کی صدر تین سو کی لیڈ ہو چکی تھی میرے خیال ہم اس کی پروکسیمیٹلی لیڈ ہزار سے ای چھنک سو اب اب ہی آئے گی ہم ہم اس لیے ریلیکس تھے ہم اسے خوش تھے صدر کے لیے کس کو ووٹ دیں صدر کی لیے جو کنٹسٹ ہو رہا ہے صدر کی لیے جو کنٹسٹ ہو رہا ہے نیچے ڈائپ صدر بھی کنٹسٹ ہو رہا ہے آپ صدر کے لیے ووٹ نہیں دے رہے لیکن کنٹسٹ تو ہو رہا ہے امیر اجم ملک اور ممتاز مفتی صاحب جو دو امیدوار ہیں صدر کے لیے افشا با جی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیسی ہیں آپ آپ خود بھی میمبر اور یہاں عددار رہی ہے ہائی کوٹ الیکشن پر کیا دیگری آج کے الیکشن کے حوالے تھے الحمدللہ بہت اچھا الیکشن کا یہ جو سارا بغیر کسی یعنی کسی کو کوئی تنگی نہیں ہے آرام سے ووٹ کاسٹ ہو رہے اور بہت شفاف الیکشن ہے شفاف الیکشن کیا اس میں بھی دام نہیں ہوتی لیکن کچھ ووٹرز کے نام جو ہے وہ مسنگ ہے اس کے لیے شکایت ہے شکایتیں دور کر لی جائیں گی اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم جاننا چاہیں گے سر آپ ذرا آج کے الیکشن کے حوالے سے میں خود پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں اس الیکشن میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ہماری فتح ہوگی اور انشاءاللہ ہم بہت اچھی لیڈ کے ساتھ جیتیں گے اور بڑی اچھی پوزیشن ہے انشاءاللہ آپ کے لئے تو راو صاحب نے کہا کہ آپ تو ون بھی کر گئے ابھی فیصلہ بھی نہیں آیا اس پہ کیا کہیں گے آپ کے سپورٹر اتنے ڈائے ہارڈ بہاولپور کے جتنے دوست ہیں ان سب کی ان کا بہت بہت شکریہ بہاولپور کے دوست نے بہت اچھا تعاون کیا ہے اور انہوں نے میری بہت ہیلپ آؤٹ کیا اور انہوں نے ووڈ بھی کاسٹ کیا ہے سارے جو مکلہ ہیں ووڈ کاسٹ کر رہے ہیں گہما گہمی ہر طرف ہے ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے مقصود جوہان اور بہاولپور سے اپڈیٹ کر رہے تھے محمود زہیر آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں حکومت نے رورل ہیلس سینکٹر اوچ شریف کو تحصیل ہیک وارٹر اسپتال کے برابر اپگریٹ کرنے کی منصوری دیتی ہے اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں اتھر لا شاری آجی بلکل ایسے کہ صحت کے میدان سے میدان سے اچھی خبر یہ ہے کہ رورل ہیلس سینٹر اوچ شریف جو ہے اس کی اپگریٹیشن کی منصوری ہو گئی ہے ٹی ایچی ٹی لیول کے ہسپیٹل کی اسی کی پر بات کریں گے سی ایو ڈیسٹرک ہیلت اتھارٹی بہاولپور جناب ڈاکٹر آرنگزیب ملک صاحب صرف فرمائیے گا اب کیا سیچویشن ہوئے گی وہاں پہ اور کتنی سہولیات ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل یہ بہت ہی اہم خبر ہے کہ ایک آر ایسی کو تحصیل ہیڈکوارٹر میں اس کی اپروول ہوئی ہے اس شریف کی بہت ہی زیادہ ہسٹوریکل لہمیت ہے اس شہر کی یہ ہزاروں سال سے آباد شہر ہے اور جس وقت بغداد کے اندر یونیورسٹری تھی تو اس وقت یہاں پر بھی تعلیم کا ایک بڑا مرکز تھا اور جو اولیاء اللہ ہیں وہاں پر دفن ہے اور بہت بڑی آبادی اس کے اردگرد جو شریف شہر ہے اس کے اردگرد ہے اور دوسری اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ جو سی پیک ہے وہ وہاں سے جو ہاسپٹل جہاں پر یہ جو اپروو ہوئا ہے وہ وہاں سے تقریباً تین سے پانچ کلومیٹر پر ہے تو اس پوائنٹ سے تقریباً کوئی ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پیچھے جو ہے شیخ زید ہے اور آلموست ون فارٹی کلومیٹرز جو ہے وہ ویکٹوریا آسپٹل اور ٹو ہنڈرڈ کلومیٹرز پر نشتر ہے تو اگر درمیان میں خدا نہ خاصتہ موٹروے پر کسی قسم کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو یہ سب سے قریب ترین جگہ ہوگی جہاں پر جو ہے نا وہ لائے جا سکتا ہے لوگوں کو تو اس لحاظ سے بھی سی پیک کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے اور بیسیکلی جو گورنمنٹ کا ویجن ہے کہ لوگوں کو دور سٹیپ پر اور خاص طور پر دہی علاقوں میں اور دہی علاقوں میں بھی ساؤت پنجاب کو بہت زیادہ پریفرنس اور چیزیں دیئے ہیں یہ بیسیکلی اس کی طرف ہے میں انتائی شکر گزاروں وہاں کے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایمین اے مغدوم سمیہ حسین گلانی صاحب کا اور ایم پی اے افتخار حسین گلانی صاحب کا کہ یہ بیسیکلی ان کی کافشوں کی وجہ سے یہاں پر جو ہے پرائم منسٹر صاحب سے یہ فردل سے اپروول ہوئی ہے اور پروینس نے بھی اس کی اپروول کر دی ہے اور انشاءاللہ ویڈن 23 منس یہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا یہ ایک سٹیٹ آف آرٹ قسم کا ٹی ایچ کی ہوگا اور اللہ کرے گا کہ اس کی وجہ سے وہاں جو لوکل لوگ ہیں ان کے ہیلتھ پر بہت بہتر اثرات ہوں گے اور پیرلل بی وی ایچ کے اندر اور ٹی ایچ کو احمد پریس پر جو بہت بڑا برڈن تھا وہ کم ہوگا بہت شکریہ برڈن بھی کم ہوگا بہت شکریہ آپ نے ہمیں تفصیل اپ ڈیٹ کیا آپ کو بتائیں کہ ملتان میں کرشی کمپنی کی جانب سے دس ہزار روپے جیتنے کا موقع ہول سیل مارکٹ غلہ منڈی میں کرشی کی ہول سیل ایکٹیوٹی کی گئی جس میں پانچ کرٹن خریدنے پر تین سو روپے کیش تک کا فوری انام دیا گیا جبکہ ہر جمعیرات کو میگا قرآن دازی بھی کی جائے گی اسے حوارے سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ابراہیم خان جبکل ملتان کی ہول سیل مارکٹ غلہ منڈی کے اندر کرشی کے جانب سے ہول سیل ایکٹیوٹی جو ہے جاری اور کرشی دے رہا ہے پانچ کرٹن خریدنے پر تین سو روپے تک کا انام فوری کیش اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن دازی کے ذریعے دس ہزار روپے جیتنے کا موقع اس کے ساتھ پر ہم بات کریں گے جاری سم کرشی سے کیا کہیں گے سر کیا کہیں گے ایکٹیوٹی کیسی جا رہی ہے کب سے جا رہی ہے اور کب تک دے جی اسلام علیکم جی میں کرشی کو ملتان میں ریپرزنٹ کر رہا ہوں ایکٹیوٹی ہم نے ہول سیل میں سٹارٹ کی ہے پانچ باکسز کے لیے ٹوئنٹی ایڈ او فیب سے سٹارٹ کی ہے ہم نے اور یہ فرد منت ہے مارچ ٹوئنٹی ایڈ تک کنٹینیو رہے گی پانچ کارٹنز کی بائنگ کے اوپر سکریچ کارڈ کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے اپنے ایک ڈریکٹ کنزیومرز کے لیے کہ وہ اس پہ انسٹینٹ انعام بھی ہے تین سو روپے سے لے کر اس میں پانچ سو روپے تک بھی ہے اور ففٹی روپیز کا بھی انسٹینٹ انعام ہے پھر آفٹر ویک جو ہے ان کے سارے ہم جتنے کوپنز ہیں ان کو باکس میں ڈال کے لیکی روک کرتے ہیں ٹین تھاؤزن کا جس میں انعام ہے کنزیومرز کے لیے تو جس طرح سے جرمزان شریف کی عمد ہے تو دس اس بیری گوڈ ایکٹیویٹی فروم کمپنی اس سے کہ برینڈ کا اعتماد ہم ہول سیلرز کے ساتھ ہیں ہم مارکیٹ کو اپنی کو ایک بوم دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے منڈی میں ماشاءاللہ بڑی اچھی ایک ایک ایکٹیویٹی ہم نے چلائی ہوئی ہے تو ہوپفولی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت اچھا ہمیں ایک ریزلٹ میرے گا مارکیٹ سے اس پر ہمیں ساتھ بات کریں گے ایس ایم کرشی سے صرف بتائیے گا اب تک جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے کیسا رسپانس آئے پوزیٹیو کتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک جو ایکٹیویٹی ہماری کرشی کمپنی نے سٹارٹ کیوئی ہے بہت زبادہ اس کا رسپانس چل رہا ہے آج تقریباً کوئی آٹھمہ دین ہے جس میں ہم لوگ ایکسپ جتنی سیل کرے تو اسے زیادہ بہت اچھی ہم لوگ سیل کر چکے ہیں تو میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہ ہماری ایکٹیویٹی پورا مہینہ چلنی ہے اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر سٹرک لے رہے ہیں اور سکریچ کارڈ کی علیدہ سے اس کے اوپر کیش انام دیا جا رہے ہیں ان کے اوپر اور بمپر پرائز جو ہے وہ ہم ہر ویک میں کریں گے جس میں دس ہزار پہ کا کیش انام ہے وہ علیدہ سے کنزومر کو ملے گا بالکل یہی کہنا ہے کہ جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے کافی زیادہ پوزیٹیو ریسپانس آ رہا ہے اور یہ ایکٹیویٹی مارچ ٹونٹی تک جو ہے وہ چلتی رہے گی اور ودن منت چار قرآن دازیاں جو ہوں گی اس میں دس ہزار روپے جو ہے دس ہزار روپے جتنے کا موقع ملے گا بہت شکریہ ابراہیم خان تفصیلات سے اگاہ کرنے کا سرگودہ میں کورا کچک جمع کرنے کے لئے بنائے گئے درامز بیکار ہو گئے ویسٹ درامز کو کلیکشن پوائنٹس پر رکھنے کی بجائے روٹ پر پھینک دیا گیا اسی حوالے سے بات کریں گے فسیولہ سے فسیولہ بتائیے کہ انتظامیہ کا موقف کیا ہے سرگودہ شہر میں کورا کرکٹ اٹھانے کا نظام ابتر صورتیال اکتیار کر گیا ایک جانب تو عملہ غائب رہتا ہے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سارے ڈرم پڑے ہیں کورے کے جن کو اگر چوک چارہوں میں رکھا جائے تو وہاں پر لوگ ان میں کورا جو ہے وہ پھیکیں اس حوالے سے ان کو یوٹلائز کرنے والا عملہ بھی غائب دکھائی دیتا ہے اور اس وقت مین روڈ پر آپ کو درجنوں قسم کے جو ہیں وہ یہاں پر کورے کے ڈرم نظر آئیں گے جن کو یوٹلائز نہیں کیا گیا کیمرمن فیضان خان آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر بھی ہم موجود ہیں مین روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً درجن سے زائد وہ ڈرم پڑے ہیں جن کو مین شہراؤں گلی محلوں میں رکھا جانا تھا تاکہ کورا کرکٹ کا مسئلہ حل کیا جا سکے لیکن ان کو استعمال میں نہیں لائے جا رہے ایک جانب عملہ غائب رہتا ہے دوسری جانب ان کو استعمال کرنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ ہمیں دخائی نہیں دیتے سر گودہ کے شہری محرسات موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر بتائیے کہ یہ سارے اگر مین شہراؤں پر رکھ کر جائیں گلی محلوں میں رکھے جائیں تو کورا اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس کو یہاں پر ضائع کیا جا رہا ہے جی بالکل اس طرح بات ہے سر جی سارے چھڑکاں پر بھی کورا ہے نہ کوئی سیٹنگ دبے سیٹنگ طرح ہی نہیں رکھے دے ساری چھڑکتے جیڑا کورا چک دیں ساری چھڑکتے سارا نظام جی تو تاہی چک دیں سارا کھنڈیا پر روڈ دیتے کی مطالبہ کرو گے انتظامیہ نظر آن دی کتے ہیں کوئی سر گال سندہ بھی نہیں کوئی کسے قسم دی سارا روڈ بھی پٹے ہیں نہ کوئی گال ہے نہ کوئی سندہ نہ کوئی نکام جیڑا سر چک دیں یہاں پر انتظامیہ بلکل بھی بات نہیں سن رہی فسی اللہ آپ کا شکریہ میہ والی ٹیشکو ہسپتال میں پپلا میں لے یہ ڈاکٹر کی لاپرواہی کی خلاف احتجاج کیا گیا اسی پر بات کریں گے اختر مجاز سے اختر بتائیے گا معاملہ کیا ہے سارا جی بلکل ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلا میں چند روز قبل میہ والی پپلا کا نوائی علاقہ ہے نصیر والا وہاں کے رہائشی اپنے دو سالہ بچے کو ہسپتال لے کر آئے جب یہاں پر پہنچے تو اس کی حالت بہت بگڑی ہوئی تھی لیکن ڈیٹی پر موجود جو لیڈی ڈاکٹر تھی اس نے اس بچے کو چیک کرنا گوارہ نہ کیا دو تین گھنٹے کے مسلسل انتظار کے باوجود بھی اس ڈاکٹر نے اس بچے کو چیک نہ کیا جس کے بعد وہ بچہ جہاں بھاگ ہوا تو اس نے آ کر کہا کہ یہ فوت ہو چکا ہے اور اسے گھار لے جاؤ اس بچے کا والد ہمارے ساتھ موجود ہے اسی کی زبانیں جانتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے کیا غفلت کی ہے اس حوالے سے اسے بات کرتے ہیں درشاہ میرے بیراتو ساں آیا ہو راتی آٹھ ساڑھ آٹھ فری آیا ہو تو بچہ بیمار آئی ڈاکٹر کی کیتا کتنی دیفت سے انتظار کیتا ڈاکٹر جی بیٹھا رہے چیک شیک کو نہیں کیتا اساں گھنٹہ دیڑو بیٹھے رہے تھے کوئی چیک شیک نہیں کیتا اس دبائی لے کری تھی بارو گھنوں تو گھار لگے ہو جانا ہے سر بچے دیبون زیادہ طبیعت خراب ہے اس داخل کار گھنوں کوئی داخل جاکھل نہیں کی تا موبیل لے کھڑان لگی رہی اساں وہاں تو اڈے لگے گئے ہیں واٹیچ اٹھے بدے رہے ہیں انہاں ڈاکٹر نے آکھا سے انہیں ہی کونی چیک کی تا تو سویرے پانچ واجے بچے دیبون زیادہ طبیعت خراب تھی سب پانچ بجے وہ بچہ فوت ہو گیا سرحیم افتر آپ کا بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں ویہاڈی کے نواہی گاؤں دو سو اٹھائیس ای بی کے گورنمنٹ بائیس ہائی سکول میں ہیڈ ماسٹر رانہ شفیقہ بچوں پر تشدد کے معاملے پر رہے علاقہ سراپہ احتجاج ہیں تفصیلات بتائیں کہ حافظ سالی محمد اس وقت ہم موجود ہیں یہ ویہاڈی کا نواہی علاقہ ہے بچوں کو کان پکڑوا کر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جس کی وجہ سے بچے مبینہ طور پر دو بھی ہوش بھی ہو گئے تھے ایک بچہ جس کے چچے ہمارے شرح موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں اچھا یہ بتائیں کیا معاملہ ہوا تھا بچوں کو کان کیوں پکڑوایا گیا کیوں مارا گیا جی وہ میچ کے دوران اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ جو آرے گا اور جیتے گا اس کے اندر تھی اس کے بعد انہوں نے ادھر سے کان پکڑوایا ہیں بچوں سے ادھر کام بھی لیتے ہیں چھٹی جب کرونا آئی تھی اس وقت بھی اس نے کام لیا تھا ادھر بچوں سے بچوں کو مارتے ہیں اس کے بعد اگر کہتے ہیں تو کہتے ہیں میرا یہ ہے وہ ہے یہ تو کوئی بات نہیں یہ مار نہیں ہے پیار یہ تو کوئی نہیں ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو اکثر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میرا یہاں پہ تعلق بہت زیادہ ایک اور یہاں پہ گاؤں کے موجود ہے اچھا یہ بتائیں یہ معاملہ کیا پیش آیا اور یہاں پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا سر اکثر ایسے کافی معاملات ہو چکے ہیں ایکشن نہیں لیا جا رہا کوئی ایک دو ریپورٹ بھی آپ یہ درخت دیکھ سکتے ہیں یہ گیر کنوں نہیں کٹوائی ہیں جتنے بھی یہ کہنے لگے بس یہ کیمرے کے آگیا تھا یہ وہ میری مرضی مطلب یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں اپنے ہی صرف سناتے ہیں اور سمجھدار اتنے بنتے ہیں کوئی بھی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ سب جانتے ہیں کس طرح سے کور کرنا ہے اب یہ آپ بھی چلے جائیں گے آپ کو بھی کور کر لیں گے اچھا بتائیں بچوں کو کیوں مارا لیا ہے آپ کو بتائیں کہ ملتان دویین اور ڈیٹری خان دویین میں پروپٹی ٹیکس نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا تفصیلات جانیں گے بلال نیازی سے جی بلال بتائیے گا جی بالکل کئی سال سے پروپٹی ٹیکس ادار نہ کرنے والے ڈیفوالٹرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈی جی خان اور ملتان ڈیویزن میں اس حوالے سے تمام انسپیکٹرز کو پروپٹی انسپیکٹرز کو ہدایات جاری کی کریں کہ وہ تاپ ہنڈیڈ کریک ڈیفوالٹرز کی لسٹیں فوری طور پر تیار کریں اور اگلی ہفتے میں اس حوالے سے دونوں ڈیویزن میں ملتان اور ڈی جی خان میں اس حوالے سے ہر سرکل میں کریک ڈاؤن کا آغاز کیا جائے گا اس پر بات کرنے گا ہم حاصل موجود ہیں ڈریکٹر ایکسائز ملتان ڈیویزن اور ڈی جی خان ڈیویزن عبداللہ خان ہم ان سے جانتے ہیں کہ ڈی جی خان اور ملتان میں کس قسم کی کروائیں کی جائیں گے سر بتائے گا دونوں ڈیویزن کا چارج آپ کے پاس ہے کس طرح سے آپ پرابٹی ٹیکس ڈی فولڈر کو شکنجے میں لے جائے گا جنہوں نے کئی سالوں سے ٹیکس ڈیمانی کرایا ہے کیا سٹیجی ٹی ایس جی حالی میں ڈریکٹر جنرل صاحبہ نے ملتان ڈیویزن کا ویزٹ کیا تھا جس میں ڈی جی خان اور ملتان کے تمام اسپیکٹر صابان اور افسران سے میٹنگ کی تھی اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ مارچ تک ہم نے نوے پرسنٹ ٹارگٹ اچیو کر کے گورنمنٹ کو دینا ہے اس اس لئے میں ہم نے اپنی ساری جو فہرستے ہیں وہ مرتب کر لی ہیں اور جو کرانک ڈیفالٹر ہیں جنہیں بارہار نوٹسز کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کیا ان کے خلاف ہم مکمل طور پر تعدیدی بھی کاروائی کر رہے ہیں لینڈ ریونیو ایکٹ کے تہن اس اس لئے میں ہم سیلنگ کا جو پروسس ہے ان کی پروپرٹی سیل کر دی جائے گی اور کرکی جیداد کا عمل بھی اس میں زیر عمل لائے جائے گا تاکہ فوری طور پر ان کی ریکووری ہو سکے اس اس لئے میں ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اس سوال سے کسی قسم کی ریج برداشت نہیں کی جائے گی جو بری شخصیات ہیں ان کے خلاف ہی کاروائی عمل ملا جائے گی شکرہ بلال نیازی ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا آپ کو بتائیں کہ بچوں کے کینسر بارے والدین کو اگاہی دینے کے لئے پیرٹس ڈیپارٹمنٹ قیدیازم میڈیکل کالیج بہاولپور کی جانب سے اگاہی واق کا احتمام کیا گیا ہے اس واق کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اتھر لا شاری بلکل ایسے جی بات کریں بچوں کے کینسر کے حوالے سے آج پیرٹس ڈیپارٹمنٹ کیجازم میڈیکل کالیج بہاولپور کی جانب سے اگاہی واق کا احتمام کیا گیا ہے سرپراہ پیرٹس ڈیپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر امیر احمد ملک صاحب اس واق کی سرپراہی کر رہے ہیں سر فرمایے گا بنیادی طور پر کیا میسیج ہے آج کے دن کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ جو واق آج ہم نے رین کی ہے یہ چلڈن کینسر کی اویرنیس کے حوالے سے ہے کیونکہ بچوں میں جو کینسر ہے وہ قابل علاج ہے اور عام طور پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ڈاکٹرز ہیں عوام ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اور اس طرح کیس کی جو ریفرل ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے دیر سے یہ بچے جو ہے نا ہسپتال میں جو جہاں پہ کینسر کا علاج ہے وہاں پہ لے جاتے ہیں اور پھر آؤٹ کام اتنا اچھا نہیں ہوتا تو آج جو ہم نے واق کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اویرنیس پیدا کی جائے کہ اس کے جو علامتیں ہیں وہ ان کو جانے اگر بچے کا بخار لمبا ہوتا جا رہا ہے اس کے گردن میں گلٹیاں بن گئی ہیں یا اس کے ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے تو اس طرح کی جو علامت یا ویٹ لاز ہو رہا ہے تو ان کو فوراں ریپورٹ کرنا چاہیے ان کو ریپورٹ کرنا چاہیے آپ کا بہت شکریہ ملتان میں سپورٹس کالا اور جشن بہارہ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں اپڈیٹ کریں گے گوہر رحمان جی بالکل ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں ملتان کے شہریوں کو ملے گی بھرپور تفریح زلے انتظامیہ کی جانب سے جشن بہارہ کا انعقاد کیا جائے گا اور جو ملے کا بھی انعقاد کیا جائے گئے اس حوالے سے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کمرو زمان کیسرانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جس میں تیاریوں کے حوالے سے حتمی جو کام ہیں اسے مکمل کرنے کے حوالے سے ایک تاسک دیئے گئے ہیں اس اجلاس میں فوکل پرسن جو مقرد کی گئی ہے میڈم سبین گل انہوں نے بھی شرکت کی ہے تو ہم ایسا جو ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر موجود ہے کمرو زمان کیسرانی صاحب صاحب بتائیے گا کوئی ڈیٹس کے حوالے سے فائنل ہو سکا ہے کس طرح کا جشنے بہارہ اس بار کروانے چاہ رہے ہیں جی ڈیٹس ابھی ہم چند دنوں میں ایک دن میں آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد ہمارا ایک جشنے بہارہ اور لوک ورسہ میلہ ہم کروانا چاہ رہے تھے لوگوں کی ذراتی کریشنل ایکٹیوٹی بھی کوئی ہونی چاہیے کوئی تھوڑا سا کوویڈ کے بعد ہم نے کہا لوگوں کو اس طرح کی کوئی مطلب ہونی چاہیے ایسی ایکٹیوٹی اس میں ہم مشاعرہ پیس بھگی مینہ بازار ٹھیٹر شیٹر کی پرفارمنسز میجیکل اور بہت سارے جو ہمارے کلچرل ایوینٹس ہیں وہ ہم کروانے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں صوفی نائٹ اور میوزیکل ایکٹیوٹی بھی ہوگی تو اسی سسلے میں آج ایک میٹنگ تھی جس میں ڈیپارمنٹس ہم نے سنسٹائز کیے ہیں ان کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ آسائن کیے ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ پیٹرن کیا ہوگا اسی سسلے میں آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے ڈیپٹری کمشن صاحب کی طرف سے شکریہ گوہر احمان ہمیں اپڈیٹ کرنے کا